بخاری مسلم حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نکل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کے قبول ہونے کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا وہ بہت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے کم سے کم 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے یہ سوچ سوچ کر اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کرنے کی فکر ہوئی کہ کسی عالم شخص سے پوچھا جائے کہ ایک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو اس شخص نے اس آدمی کے پاس جا کر مشورہ لیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا میری مغفرت ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے 99 لوگوں کی جان لی ہے تو اس آدمی کو اس کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی عقل سے اس سے کہا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے بھلا اس کی بخصص کیسے ہوگی اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر کے سو قتل پورے کر لوں چنانچہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا مگر اس کے دل میں ایک آس باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم سے جا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی کے اس نے کیسے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خزانہ ہے یا نہیں کیونکہ اس عالم صاحب کو علم تھا اس لئے انہوں نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مافی مانگو اللہ نے چاہا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی وہ گناہگار آدمی ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا جب اس شخص نے آدھا راستہ تیع کر لیا تھا اسی وقت ملکل موت آ گئے اور اسی راستے میں اس کی موت ہو گئی اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عجاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے وہ اسی لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا ہے اور عجاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہے اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت زبرائیل علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناب کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا چنانچہ دونوں طرف کی زمین کو ناب کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف ایک بالیس ہی قریب تھا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہے چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس شخص کے پاس ملکل موت آئے تو وہ شخص سینے کے بل زمین کی طرف گھسیٹا گیا تھا دوستوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے میرے دوستو مانیوسی گناہ ہے اور شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے